یہ ترمینل اوپن ہوگی ہے اس طرح سے آپ اس طرح ترمینل اوپن کر سکتے ہیں رائٹ کلک کر کے یہاں پہ یہ بھی بن رہا ہے یہ میں نے رکھا ہوگا ہے یا دوسرے نمبر پہ آپ تیسے ترکے سے یہاں پہ یہ ایپس آتی ہیں اس کی یہ ایپس پہ جائیں اور یہاں پہ یہاں پہ آپ ترمینل اوپن کریں اس طرح سے ترمینل لکھیں تو یہ ترمینل آ جائے گا یہاں پہ یہ ترمینل اوپن ہونا شروع ہو جائے گا یہ اوپر آ رہے ہیں اس پہ ونڈو میں تو نیچے آتے ہیں یہاں پہ اوپر آ رہے ہیں تو اب یہ ٹرمینل آج ہم سب سے پہلے آپ کو سکھائیں گے کہ لینکس بسکلی اس میں فائل سسٹم کس طرح سے ہیں تو سب سے پہلے جو پہلی کمانڈ جو مومن سکھائی جاتی ہے میں ابھی وہی سکھاؤں گا لس کی کمانڈ ہے یہ یہ کہتا ہے لسٹ ڈریکٹری کرتے ہیں لس بسکلی ڈریکٹری کو لسٹ کر رہا ہے اس میں یہ دیکھیں اس وقت جو آپ موجود ہیں یہ ہوم میں موجود ہیں اور ہوم کے اندر جو ہے وہ ڈیسٹ اپ ہوتے ہیں ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں یہ ساری ہوم کے اندر فولڈر موجود ہے ہوم کا فولڈر آپ نے ویسے اگر دیکھنا ہے آپ نے دیکھیں تو یہاں بھی اس کو دوبارہ کلک کریں اس کو منیمائز کریں ایسے اور اپنی ڈیسٹ اپ پہ جائیں یہ آپ کا ہوم کا فولڈر ہے اس کو ڈیبل کلک کریں آپ یہ دیکھیں اس ہوم فولڈر کے اندر آپ کے یہ سارے فولڈر موجود ہیں جو کہ آپ کو ادھر وینڈو میں دکھا رہا تھا ٹرمینل میں دکھا رہا تھا ٹرمینل کھلا ہو ہے یہ جو ریڈ ڈاٹ ہے یہ بتا رہا ہے ٹرمینل اوپن ہے یہ دیکھیں یہ کر رہا تھا اور یہ اس کی یہ والی فائل ہے اب اس کو تھوڑا سا آپ تھوڑی چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ ہوم آگیا اور یہ ایسے ٹھیک ہے تو یہ ہوم کے اندر یہ جو فولڈر ہیں یہ لیسٹ ڈریکٹری کی ہم نے تو اس نے بتایا کہ یہ تمام فولڈر جو ہیں یہ ہوم کے اندر پڑے ہیں یہاں تو اب اگر میں اگر اس ہوم سے جو ہے وہ میں جانا چاہتا ہوں کسی اور تو سی ڈی اور اگر میں یہاں میں جانا چاہتا ہوں ڈاؤنلوڈ میں اس کو میں ڈی دبا کے ٹیپ دماؤں تو یہ ڈاؤنلوڈ آجاتا ہے اس طرح سے ڈاؤنلوڈ ایسے تو یہ ڈاؤنلوڈ میں آگیا ہے اور یہ جو بلو آپ کو دکھا رہا ہے اس کو میں اگر وینڈو کلیر کرنی ہے تو اس طرح سکر کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ میں آگیا یہاں پہ آپ جا کے لیسٹ کریں گے تو اس ڈاؤنلوڈ میں کچھ نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے اس لیے آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ میں جائیں روز میں کچھ نہیں ہے اور اس میں دیکھیں آپ یہی ڈاؤنلوڈ ہے ایک ڈاؤنلوڈ پڑی ہے اور اس کے اندر ویبنٹو بیسس کی فائل پڑی ہے یہی چیز ہم اگر آپ ادھر سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ جانا ہے تو اس طرح کریں Salt to ڈارٹ لگائیں گے یہ ٹی لیول آ پک چلے جائیں گے لینکس میں آپ کے اندر آپ نے مزید جانا ہے یہاں پر یوبنٹو لکھیں ایسے یوں لکھیں گے آپ ٹیب دبائیں گے تو لکھا جائے گا یہ آپ یوبنٹو لرننگ کے اندر آگئے یہاں پر آپ ایلس کریں گے تو یہاں پر ایک فائل پڑی ہے لینکس بیسکس کے نام سے اور اگر آپ لینکس بیسکس کے نام سے یہ فائل پڑی ہے اب اگر آپ بیک چلے جائیں دیکھیں یہ چیز آپ کے سمجھنے والی سی ڈی کریں اور پھر سی ڈی کریں سوری سی ڈی سپیس تو ڈاٹ کریں ایسے اب یہ ہوم میں آگیا آپ یہاں پہ آپ ایلس کریں تو یہ آپ کا ہوم آگئے یہاں پہ اگر آپ اس کو اپن کریں یہ دیکھیں یہ ہوم ہے اور میں ڈیسٹاپ بیئر تھا یہ ڈیسٹاپ بیئر تھا یہ دیکھیں یہ جو ہے یہاں پہ یہ جو آپ کا بنا ہے یہ چیز یہ جو ہے یہ بات بن گیا ہوم ڈیسٹاپ لہا ہے آل اڈیاب جو ہے وہ ہوم میں ہیں تو اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کوئی یہاں سے چینج ہوئے بینا اپنے کرسر کو میں کہتا ہوں کہ میں ادھر ہی رہوں کسی ہوم کے اندھر ہی رہوں لیکن مجھے دکھاؤ کہ ڈیسٹاپ میں جو بنتو لرننگ پڑھی ہے اس کے اندر کیا پڑا ہے تو اس کے لئے آپ کہا کریں گے ڈیسٹاپ یہاں سے آپ نے جانا ہے ڈیسٹاپ میں یہاں سے آپ نے جانا ہے ڈیسٹاپ میں ڈیسٹاپ میں ڈیسٹاپ میں ڈیسٹاپ میں ہم نے دیکسٹاپ میں گیا اور یو بندو صحیح لکھا تھا ہم نے دیکسٹاپ سلیش بندو اس کو جو ہے یہ یہ ضروری ہے اس میں کہ آپ نے جو ہے وہ لکھنا صحیح ہے ابھی بھی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے مجھے دیکسٹاپ نے مزولد سے beats زندگی کو لنند نہیںandelion اگر میں لس کر کے دیکھنا چاہتا ہوں جی دیکھ سٹاپ میں کیا ہے مجھے بتاؤ تو یہ بتا رہا ہے اور اگر میں کہتا ہوں لس ڈیسکٹاپ اور پھر مجھے بتاؤ یہ ابنٹو لرننگ میں کیا ہے اس طرح سے ابنٹو لرننگ میں کیا ہے مجھے بتاؤ کیا بتا رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے دیکھیں ایکشلی وہ فرسٹ آئیفن ہی آپ نے لگانا تھا فرسٹ آئیفن ہی آپ نے لگانا تھا اس طرح سے جو ہے یہ آپ بیٹھے آپ ابھی دیکھیں اسی فولڈر ہوم کے اندر ہیں یہاں پر ڈیریکٹر لس کریں تو آپ کو ہوم ہی ہے لیکن اگر آپ یہ کمانڈ رنن کریں گے تو بتایا گا کہ اس فولڈر میں کیا پڑا ہے لیکن تو آپ اس طرح سے اب کون جو جو سی کمانڈ آپ نے یوز کی ہیں اس کو آپ ایرو کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کون کون سی کمانڈ یوز کی نہیں ہے یہ اس طرح سے تو چینڈ ڈیریکٹر کا بھی آپ کو پتہ چل گیا لس کی کمانڈ پر پتہ چل گیا اب یہ ایک لس کے ساتھ کچھ جو ہے نا اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ لس میں اور میں کیسے کیسے یوز کا سکتا ہے تو لس ہائیفن ہائیفن آپ ہیلپ کریں تو آپ اس کی کمانڈ آپ کو ہیلپ کمانڈ کھولیں اوپن کر دیں گے لس کی ہیلپ کمانڈ ہے اس میں یہ دیکھیں اگر ہائیفن اے آپ اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ آل دکھائے گا تو ایک مزی تمام کی تمام اس میں دکھا دے گا اسی طرح سے اگر آپ ہائیفن بھی کرتے ہیں تو یہ اس میں ساتھ ہے اس کے آگے لکھا ہوئے کہ یہ کیا دکھائے گا تو یہ جو ہے ہائیفن ایتیا یومن ریڈیبل فائل کو دکھا دے گا آپ کو اور ہائیفن آئی کہیں گے تو آئی نوٹس جو ہیں وہ دکھا دے گا انڈیکس نمبر آف ایچ فائل یہ آئی نوٹس بیسکلی یہ ہارڈ ویر کی آئی نوٹس ہوتی ہیں جو فائل آپ کی سٹور ہوتی ہے ہارڈ ویر میں ہارڈ اس کے اندر تو اس کو ایک آئی نوٹس آئین ہوتا ہے تو یہ اس کا جو ہے انڈیکس نمبر آف ایچ فائل تو اس کا انڈیکس نمبر بھی بتا دے گا اور یہ اس طرح سے فائل یوز ہوتی ہیں کسی بھی کمانڈ کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں میں کلیر کرتا ہوں وہ نیچے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ہائیفن ای اگر آپ کریں گے تو اس کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کے اندر جو گلو والے جو تھے یہ فولڈر ہیں اور جو یہ جو وائٹ نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ آپ کی فائلز ہیں اس طرح سے تو آپ دیکھیں اس منس اے سے مراضح اس نے کیا کہ جتنی بھی ہیڈن فائلز تھی وہ اس نے کھا اس سمپل لس کریں گے تو یہ نارمل ڈریکٹری تھا آپ کی جو اس میں بھی نظر آ رہی ہیں ڈسک ٹاپ ہے ڈاؤنلوڈز ہے ڈکچرز ہے ڈکومنٹس ہے یہ ساری چیز ہیں لیکن لس منس اگر ہائیفن اے کریں گے آپ تو یہ تمام ہیڈن فائلز میں اس میں دکھا رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا ہے اگر آپ نے یہ کوئی اور ڈریکٹری ہیڈن ڈریکٹری ہے جیسے یہ ڈاؤٹس ہے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے تو چلے جائیں اس کے اندر چلے جائیں اس کو دیکھنے کیلئے آپ کیا کریں گے لس اور اس کو آپ دیکھیں گے .ssh میں یہ آپ دیکھیں گے اس میں کچھ بھی نہیں نظر آیا لس-a.ssh اس کے اندر کچھ ہے لیکن اس کو نہیں دکھا رہا دوبارہ آپ لس کریں یہ اور لس-a کریں یہ اس طرح سے تو یہ چیزیں ہیں آپ اگر اس کو کوئی اور اگر اس طرح کی فائل ہے تو یہ چیزیں لس میں ٹھیک ہوگا یہ چیزیں ہوگی لس آپ snap میں دیکھیں کیا ہے تو بتا رہا ہے کہ اس میں فائر فوکس ہے یہ فولڈر پڑھیں لس snap سلیش فائر فوکس میں میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے تو بتا رہا ہے کہ اس میں یہ اور چیزیں پڑھیں ہیں یہ کامن ہے یہ کرنٹ ہے اور یہ کچھ نمبر کے فولڈر ہیں تو چلیں جیس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں اس میں کیا ہے فائر فوکس اور سلیش 3 2 9 0 اگر آپ کریں سوری 3 2 9 0 آپ کریں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ دوبارہ آپ اس میں ہوم میں ہیں اور اس کو میں کلیر کرتا ہوں وینڈو کو تاکہ آپ کا نظر آتا نہیں سکتا یہ لس کی کمال تھی لس جو ہے وہ لسٹ ڈریکٹری کرتا ہے کس طرح سے لسٹ ڈریکٹری ہے اور چینڈ ڈریکٹری جو ہے وہ ڈریکٹری کو چینڈ کرتا ہے اب آپ دیکھیں آپ اوپا نیچے جائے یہ ہوم ڈریکٹری ہے اور یہ دیکھیں یہ ہوم کدھر مجود ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے تو سی ڈی اگر آپ اوپر جاتے ہیں بیک سٹیپ ڈبل ڈاڈو دواتے ہیں اس کو پریس کریں آپ یہ ہوم میں ہے یہاں پہ آپ ڈریکٹری کریں یہ دیکھیں آپ یہ دو یوزر ہیں اس میں موغل ہے اور بس آم آپ اس سے بھی اوپر چلیں اس سے اوپر کیا ہے آپ یہاں پہ LS کریں یہ بسیکلی آپ کی روٹ وینڈو ہے یہ بلکل آپ روٹ پہ آکے بیٹھ گئے ہیں یہاں سے اوپر آپ جائیں اور یہاں پہ LS کریں تو یہ وہی ہے روٹ وینڈو سے اوپر نہیں آپ جا سکتے یہ آپ کا بیس سٹیشن ہے یہ جو روٹ سٹیشن ہے یہ بلکل بیس سٹیشن ہے اس کو ہوم بھی کہتے ہیں تو آپ کہیں بھی ہیں اگر آپ جیسے اگر آپ چینج ریکٹری کر کے اگر آپ چلے جاتے ہیں ہم گئے تھے اس میں ہوم کا ایک فولڈر ہو گئی ہے ہوم میں آگئے ہوم سے آپ نے چینج ریکٹری کر کے آپ چلے گئے اس میں آپ چلے گئے تھے موغل میں موغل میں چلے گئے اس طرح سے اور یہاں پہلس کیا تو یہ آپ کا ہوم جو آپ کا موجود تھا جہاں پہ آپ پہلے سے موجود تھے وہاں پہ تھے تو یہ آپ سٹیشن آپ نے اس طرح سے چینج کی ہیں تو جو بے سٹیشن ہے جہاں سے آپ نہیں چینج کر سکتے وہاں پہ مزید ڈریکٹ لی جانے کے لئے آپ سی ڈی ہوم اس طرح پریس کریں گے تو آپ اگر اس کو ایلس کریں گے تو سی ڈی ہوم یہ آپ کھاگئے سے آپ اس کو اوپر چلے جائیں ایسے ایک سٹیپ اور اوپر چلے جائیں سوری ایک سٹیپ اور اوپر چلے جائیں اور اب یہاں پہ آپ ایلس پریس کریں آپ اس فلڈر کے اندر ہیں اور اس کے اندر بہت ساری ڈریکٹریز ہیں یہ جو آپ کو تھوڑی سی لائٹ گرین سے نظر آ رہی ہیں یہ بیسیکلی یہ وینڈوز کی ڈریکٹریز ہیں کیونکہ ان کو کبھی بھی چینج نہیں کرنا چھیڑنا نہیں ان کو چلے جی آپ اس کو جو ہے ایلس کہ آپ کو کام اس طرح سے کر رہے ہیں اب آپ ڈریکٹری ہوم میں جانا چاہتے ہیں تو ایسے اب آپ ڈریکٹری ہوم میں آ گیا کہیں بھی ہیں آپ سی ڈی اس طرح یہ ہوم پریس کریں یہ ہوم کا بٹن ہوتا ہے یہ جو ہلکا سا بھی سیمبل ہے اس کو پتہ نہیں کہتے کہ یہ ہوم کا پریس ہوم بٹن ہوتا ہے اس میں آپ ہوم میں آ جاتے ہیں تو اس وقت ہم اس فلڈر میں ہیں آپ کو ڈریکٹری چینج کرنے کا پتہ چل گیا لیس ڈریکٹری بھی دیکھنے کا پتہ چل گیا اور اس میں موومنٹ کا بھی آپ کو پتہ چل گیا یہ کمانڈ ہے پی ڈی 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 یہ ہے پرنٹ ورکنگ ڈریکٹری اس وقت ہم ادھا رہے ہیں اگر آپ اس سے اوپر چلے جائیں یہاں پہ اور پھر ایک سٹپ اور اوپر چلے جائیں یہ روٹ میں آ گئے تو یہاں پہ پھر پرنٹ ورکنگ ڈریکٹری جائے تو یہ روٹ ہے روٹ بسیکلی جو ہے یہ سمپل فارور سلیچ کے ساتھ پر دپاتا ہے کہ یہاں پہ اس ڈریکٹری میں آپ موجود ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ چینج ڈریکٹری کر کے آپ ہوم میں آ جاتے ہیں ایسے اور یہاں پہ پی ڈی 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 کرتے ہیں تو یہ بتا رہا کہ روٹ کے اندر روٹ کے اندر جو ہے وہ آپ ہوم کے اندر ہیں روٹ سے اوپر کوئی ڈریکٹری نہیں اور یہاں سے آپ ہوم سے چینج کر کے آپ موگل یوزر کے اندر آ جاتے ہیں ایسے اور یہاں پہ پی ڈی 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 کرتے ہیں تو ہوم موگل میں آپ آگئے اور یہاں پہ آپ ایلس کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ڈاکومنٹ سے چلیں آپ اس کو چینج کریں ڈیکسٹاپ میں چلیں ڈیکسٹاپ میں آگئے آپ یہاں پہ اور پی ڈی 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 کریں ہوم موگل پہلے روٹ میں پھر ہوم میں پھر موگل میں میرے آگا ہے ٹھے ٹھے جیسے اور اسے ، یہ آگے کہ اندر مارسکتے ہیں فائل کے اندر نہیں آپ جا سکتے ہیں فائل کو صرف یو کر سکتے ہیں ایڈیڈ کر سکتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں جی میں جو ہے یہ ڈیسٹک ٹاپ کے اوپر ایک اور ڈیریکٹری بناوں تو اس کے لیے جو ہے وہ پہلے ایک سٹیپ اوپر سے لگیں تاکہ دیسٹک ٹاپ میں آئیں پرنٹ ورکنگ ڈیریکٹری آپ کی ڈیسٹک ٹاپ میں آگا یہاں پہ آپ نے کرنا ہے میک ڈیریکٹری مکڈی آر دریکٹری میک کریں گے اور ازہ ٹاپ نام لکھنیں اس کو میں لکھتا ہوں ٹیسٹڈریکٹری کے نام سے تو یہ اگر آپ اس کو मکڈی آگے ٹاپ ٹodynam کے نام سے اور اگر آپ اس کو ٹسٹک ٹاپ میں جا کے دیکھیں گے بھی یہ ٹیسٹڈی آگیا اور یہ اور اگر آپ اس میں دیکھیں بڑی جلدی اس میں فولڈر بنتے ہیں اور تیسٹ ڈریکٹری 2 اگر آپ کہتے ہیں یہ بنگی پھر آپ میں ایک ڈریکٹری تیسٹ ڈریکٹری 3 اب بنانا چاہتے ہیں یہ بھی بنگی آپ آلس کریں اور دیکھیں یہ دیکھیں ساری چیزیں تین چار فولڈر بن گئے اور اس میں دیکھیں یہ سارے آپ کے ہوم کے اوپر فولڈر بھی آگئے ہیں اس کو میں کلیر کر کے اوپر آجاتا ہوں یہاں پہ تو میں ایک ڈریکٹری سے آپ کو پتہ چل گیا کہ میں ڈریکٹری میں ایک اس طرح سے ہوتی ہیں تو آلس کریں آپ یہ ڈریکٹری آپ کی پڑی ہوئی ڈیسٹ ڈریکٹری کے اوپر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ڈیسٹ ڈریکٹری میں تو ادھر چلیں ادھر آلس کریں یہاں کچھ بھی نہیں ہے فرنڈ ورکنگ ڈریکٹری کریں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ کدر ہیں اس وقت آپ کس طرف بیٹھے ہوئے ہیں روٹ سے لے کے وہ آنڈ تک بتائے گا آپ کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے چینج ریکٹری آپ ٹیسٹ ڈریکٹری کے اندر ہے ایک سٹیپ آپ اوپر سے لے جائیں اور پھر یہاں سے چینج ریکٹری آپ کریں اور چلے جائیں آپ ٹیسٹ ڈریکٹری 3 کے اندر چلے جائیں یہاں پہ آگئے یہاں پہ آپ آلس کریں کچھ بھی نہیں ہے اور پی ڈریکٹری 3 کے اندر ہے اور یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ ڈیسٹ ڈریکٹری 3 کے اندر چاہتے ہیں تو چینج ریکٹری آپ کریں آپ کو ایبسلوٹ بات دینا پڑے گا ہوم موگل اور آپ چاہتے ہیں جی میں ڈیسٹ ڈریکٹری پہ چلا جوں ایسے تو یہاں ڈریکٹری ڈریکٹری پہ چلے گئے ہیں سیڈی ڈوٹ ڈوٹ کیے بینا تو آپ ڈیسٹ ڈریکٹری 3 کے اندر چینج اوپر نیچے آپ اس طرح سے موگمنٹ کر سکتے ہیں ڈریکٹری میں اب آپ ایسا کرتے ہیں کہ ایک فائل بناتے ہیں ہم ایک ڈریکٹری بنائی ہے اور اس کے اندر ہم ایک فائل بناتے ہیں کہ فائل کیسے بنانی ہے کیسے کرتے ہیں آپوں کیوں ڈیسٹ ڈب میں بیٹھے ہیں میں تکٹ کر کے بتالیں یہ ب communaut schools آپ کو بیچے نہیں ٹیسٹ ڈیسٹ ریکٹری میں ہو وہ بے ہیں جس کی طرح سے ٹیسٹ ڈریکٹری بنیں پر ہوئی ہو تو اس کو جو ہے اس کو کریں گے مائی فرس فائل مائی فرس فائل ساتھ آپ نے اس کی ایکسٹینشن بتانی ہے کہ اس ایکسٹینشن بھی فائل ہے تو آپ اس کو ایسے کریں آپ جو ہے اگر آپ ls کریں گے تو تیسٹریکٹری کے اندر یہ مائی فرس ٹیکس فائل پڑھی ہوئی ہے اور یہ ادھر بھی آ جائے گی تیسٹریکٹری کے اندر یہ مائی فرس فائل.txt کے نام سے پڑھی ہیں اور اس کو اگر آپ اپن کریں گے دیجئے تو ابھی ایمپٹی فائل ہے بلکل یہ کہیں بلکل ایمپٹی اس پر کچھ کریں لے فارم اور مائی فرس فائل آ گئی اس میں اندر ایک اور فائل بنا لیں اب تیسٹریکٹری کے نام سے سیکنڈ فائل ڈاٹ ڈی اکس ٹی کر لیتا ہوں تو فائل ڈاٹ ڈی اکس ٹی یہ بھی بن گئے اسی طرح ٹچ کے نام کر کے تھری تھرڈ فائل بنا لیں آپ ایسے اسی طرح ٹچ کر کے آپ پور فائل فورتھ فائل بنا لیں آپ ایسے اور اب آپ ls کر کے دیکھیں اس میں آپ کو ساری فائل سے نظر آ جائیں گے تو یہ اس طرح سے آپ فائل بنا سکتے ہیں اب آپ کو فائلیں تو آپ بنا لیں اب آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو ریموو کیسے کریں گے اس کے لئے جو ہے وہ آر ایم کا نام ایسے یوز کرتے ہیں ریموو پھر ریموو آپ نے سے آپ نے جو ہے وہ فور فائل جو ہے وہ آپ نے ریموو کرنی ہے تو اس کا نام اس طرح لکھنے ہو تو یہ فائل ریموو ہوگی اب اگر آپ ls کمانڈ پھر کریں گے تو یہ two three اور my first تھی فورت نہیں ہے اس میں فورت ریموو ہوگی اسی طرح اگر آپ آر ایم کر کے my first file جو ہے ڈاٹ ایکسٹ وہ آپ ریموو کریں گے تو یہ ریموو ہوگی ls کر کے دیکھیں اس میں کچھ نہیں ڈریکٹری کو لسٹ کریں اس میں کچھ نہیں تو یہ اس طرح سے اگر آپ نے ریموو کرنی ہے ڈیسٹ اوپ میں اگر آپ آگئے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ یہ تین چار ڈریکٹری ہیں تو اس میں آپ نے موو کرنی ہے تو ڈریکٹری 3 اگر میں جو ہے ڈیسٹ ڈریکٹری وہ ریموو کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ریموو ڈریکٹری ڈریکٹری ٹھیک ہے یہ آپ کریں گے تو یہاں سے ڈریکٹری ہوگی اور یہاں پہ آپ لکھیں گے ڈیسٹ ڈریکٹری 3 اور یہاں پہ ڈیسٹ کریں تو آپ پہ ڈیسٹ ڈریکٹری 3 نظر نہیں آگے یہ ریموو ہو چکی ہے اسی طرح سے ڈیسٹ ڈریکٹری 2 یہاں پہ ڈیسٹ ڈریکٹری 2 اور اگر آپ اس کو ڈیسٹ ڈریکٹری 2 اگر آپ اس کو ڈیسٹ ڈریکٹری 3 کوشش کریں گے ٹیسٹ ڈریکٹری 3 جو سیمپل ہے جس کے اندر ماری دو اور بھی فائل بھی پڑھیں گے اس کو ڈریکٹری 3 وہ کہہ رہا تھا یہ فیل ٹو ڈریکٹری 3 ڈریکٹری 3 اپٹی نہیں ہے تو جو اپٹی ڈریکٹری 3 اس کو سیمپل اس کے ساتھ کر دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی فائلZ ہیں سب کوکش ہو اس کے ساتھ اس کو ڈرموو ڈھٹ کارے لازمی تو اس کو آپ فورس کریں گے چیکے اس کو فورس کرنے کیوں لے آئی پن آئپ ہوتا ہے F ہوتا ہے فورس ف Kannہوں لے آپ اس کو رحموو کر دیں گے ri f command ڈریکٹری 5 for remove اس کا ہائیفن ہائیفن ہے اس کو اگر آپ ہائیفن ہائیفن ہیلپ کر دیکھیں آپ اس کی ہائیفن ہائیفن ہیلپ کر دیکھیں آپ اس کی اگر آپ کو بتائے گا اس میں کس طرح سے چیزیں یوز ہوئی ہیں اگر آپ اس کو رمووو ڈریکٹری اپشن اس میں ڈال لیں گے آپ کا اس میں ڈریکٹری ڈرموو ڈریکٹری کرتا ہے اس کو ہائپن ہائپن آف کریں تو کیا کرسچہ ملوڈئ ڈریکٹری کدھر سے لگیا ہے جو ہے انہوں میں از سیم دیگئے ہیں اس کو تھوڑا چھوٹا نہ کر لیں آپ کو یہ بار بار یہ دن کر رہے ہیں نہیں ہے تو اس کو remove آپ اس کو کریں گے آر آف آئی فن آف آور ڈریکٹری کا نام لکھیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ سائٹ سے آپ نے یہاں سے بھی ریموو ہو گئی تو اگر آپ آل ایس کریں گے تو یہ لیں وہ ختم ہو گئی اس میں جو کچھ بھی تھا تو یہ فورس فلی ریموو کرتی ہے جو ہائیفن آر ایف ہے یہ فورس فلی ریموو کرے گی سوری آر ایم آئیفن آئیفن آپ ہیلپ کریں گے اس میں دیکھیں یہ دیکھیں بار بار اس کو ریموو کر دے گا چھوڑے گا نہیں اگر ہائیفن ڈی کریں گے تو اونلی ایمپٹی ڈریکٹری کو ریموو کرے گا اور جو ہے اس طرح سے اور اس کو آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں یہ ریموو اس طرح سے آپ نے دیکھنی کرنی ہے آر ایم کے ساتھ کرنی ہے اور دیکھنی کرنی ہے تو آر ایم آئیفن آر ایف اور ڈریکٹری کا نیم لکھنا آپ نے اس طرح سے یہ آپ اس طرح ہم نے ریموو کیا اگر آئیلس کریں تو صرف ایک ہی ہے یوپن ٹو لرننگ کے نام سے ڈریکٹری کو میک کرنا بھی دیکھ لیا ہم نے ڈریکٹری کو ریموو کرنا بھی دیکھ لیا فورس فولی ریموو کرنا بھی دیکھ لیا تو جو ہے آپ اگر فائل کو کابی کرنا چاہتے ہیں چینج ڈریکٹری تو آپ کریں یوپن ٹو لرننگ کے اندر آپ آجیں یہ جلدی میں نے لکھا نے یہ ٹیپ دبایا ہے ٹیپ یو لکھ کے میں نے ٹیپ دبایا ہے تو یو کے ساتھ جت نام جزا ہے وہ آگیا ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہ ایک فائل ہے لینکس بیسکس ہے لینکس بیسکس نام سے اس کو میں کاپی کرنا چاہتا ہوں اس کو میں کاپی کیسے کروں گا کاپی لینکس بیسکس اس طرح سے اس کو کاپی کروں گا اور اس کو جو ہے وہ جس نام سے میں نے کاپی کر کے رکھنا ہے لینکس بیسکس کاپی کے ساتھ اس طرح سے اب اگر آپ اس کو لس کریں اس میں تو یہ دیکھیں دو فائل آئی ہیں ایک لینکس بیسکس ایک اس کی کاپی ہوگئی سیم اس کی کاپی ہوگی تو اس طرح سے آپ جو ہے نا فائل کو کاپی کر سکتے ہیں تو اس کو اگر آپ دوبارہ جو ہے لینکس بیسکس کاپی بان کریں ایک اور ہو جائے گی کاپی ٹو کریں ایک اور ہو جائے گی کاپی ٹھری کریں ایک اور ہو جائے گی آپ اس کو ایلس کریں تو یہ دیکھیں کتنی کاپی اس کی بن گئی ہے یہ بسکلی کٹرول سی ہے کٹرول بی جائے ونڈو میں جو آپ کرتے تھے سی پی تو آپ جو ہے اگر آپ نے موو کرنا ہے اس فائل کو کسی اور جگہ کرنا ہے سپوز میں ایک ڈریکٹری بناتا ہوں سی ڈی اوپر چلیں جی آپ ڈیسٹوپ میں یہ ڈیسٹوپ میں آگئے پولر یہاں پر آپ میں ایک ڈریکٹری بنائیں ایک کوپی ڈریکٹری کے نام سے کوپی ڈریکٹری کے نام سے اور ایلس کریں دیکھیں بنیں گی بنگی یہ ٹھیک ہے اب جو ہے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو فائل جو کاپی ہے فائل ڈریکٹری یو ون ٹو لرننگ سے وہاں سے آپ کاپی کر کے لے کے آئیں اس کو ادھر لے کے آئیں تو وہ کیسے لکھیں گے تو اس کے لئے جو ہے وہ موف آپ مجھے ایک فائل موف کریں آپ ایسے موف کریں گے آپ ٹھیک ہے اور فائل ون جو ہے وہ آپ لکھیں گے اور اس کو آہ فائل ون میں آپ پہلے اس کا ایڈریس دیں گے اس میں ایڈریس کیسے دیں گے آپ کہ ڈیسک ٹاپ میں ایسے آہ سوری ڈیسک ٹاپ میں جو فائل ہماری جو ون ٹو لرننگ کے اندر جو ہے ایک فائل ہے کون سی لینکس بیسکس اس کو موف کرو کہاں پہ ڈیسک ٹاپ میں آہ آپ کوپی ڈیریکٹری کے اندر اس نام سے کرنے گے لینکس آئیپن بی کے نام سے تو کہتے ہیں کہناڈ سٹاٹ ہے نو سچ فائل ڈیریکٹری ایک چلی آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اب اسے ایک سٹیپ آپ اوپر جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو آپ موف کریں گے جو یونٹو بیسکس نہیں آپ ڈیسٹاپ نہیں بیٹھے ہوئے تو اس کو یہاں سے آپ ایسے کریں گے یونٹو لینک اندر لینکس بیسکس کو آپ کوپی ڈیریکٹری کے اندر اس طرح سے لے کی جائیں گے یہ آپ بن کے اب آگر ہوگا آپ اس کو آہ 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 آگیا اس کو چین ڈیریکٹری تو آپ یونٹو لینک کریں آپ تو اس میں اگر آپ آلیس کر کے دیکھیں یہ دیکھیں اس میں سے لینکس بیسکس جو ہے یہ کوپی پڑی ہے کوپی وان کوپی ٹو پڑی ہے اور کوپی تھری پڑی ہے ٹھیک ہے جو لینکس بیسکس کی ریجن آف آل تھی وہ ادھر چلی گی ہے موف ہوگی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو اوپر جا کے اس میں جا کے دیکھیں آپ اس کو میں کلیر کر لیتا ہوتا ہے چینڈ ریکٹری کوپی ڈریکٹری جا اندر جانے آپ یہ آگے تو یہاں پہ آلیس کریں لینکس بی کے نام سے آگی یہاں پہ آگی تو یہ وہی فائل تھے جو ہم نے شروع میں آپ ویڈیو شروع کرتے ہوئے ہم نے بنا کر دی تھی اس طرح سے بڑھاتے ہیں اور اس میں آپ بس دو کمانڈ زور رہ گئیں تاکہ آپ بیسک فائل کمانڈ سمجھ سکیں باقی آگے آس 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 تو بس سکمانڈ میں ایک فائل ہے cat آس آس ہوں لینکس فائل کو دیکھنا چاہتے ہیں اس فائل میں کیا ہے اس کو cat کر دیں یہ میں نے صرف l PRESS کی اور tab دبایا تو یہ آگئی ہے ٹھیک ہے اس کو cat کریں تو یہ پوری پوری فائل کو کی ایس سے تو فائل کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے میں نے فائل دیکھئے تو کیٹ کر کے آپ اس کو دیکھیں گے اب اگر آپ نے اس فائل کے اندر کچھ لکھنا ہے سی اپنے ایک فائل بنائی ہے نہیں ٹچ کریں آپ اور نیو فائل ڈاٹ ٹی ایکس ٹی آپ لکھ گیا ہے تو اب اگر آپ کیٹ کر گیا اگر آپ یہ والا سیمبل یوز کریں گے greater than کا تو اور اس میں اگر آپ کرتے ہیں لینکس بھی یہ اب جو بھی اب یہ انزرٹ موڈ میں آگیا ہے تو اب لکھیں گے this is written from terminal you are learning you are learning learning linux basics hopefully you will be succeeded and fully you will be succeeded and succeeded اور آپ اس کو کریں ایسے اور q کر دیا control اس کو سپری اگر آپ اس کو cat کر کے linux v میں اب یہ چیز آگیا کنٹرل سی پریس کرنے وہ انزیٹ موڈ اس کا ختم ہوتی گا تو یہ آپ دیکھیں آپ جی لینکس جو ہے وہ بی کو آپ نے دیکھا تھا جس میں جو کچھ پہلے لکھا ہوا تھا وہ سب ختم ہو گی تو یہ آپ نے رائٹ فول بڑا کیرفل رہنا کہ آپ نے اس طرح سے کوئی بھی فائل آپ نے چینج کرنے کوشش کی تو اس میں وہ سب چینج ہو جائے گا وہ ری رائٹ ہو جاتی ہے تو یہ کیٹ فائل جو ہے وہ اس طرح سے کرتی ہے اور اب اگر جو ہے وہ ایک فائل ہے سپس سے میں یہی کیٹ فائل جو ہے اسی کو میں لینکس بی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ میں بہت ساری اس طرح سے لائنیں لکھتا ہوں ٹھیک ہے جی میں اس طرح اس کے اندر لائنیں لکھتا ہوں وہ ساری لائنیں لکھی بھی گیا کنٹرول میں اسی کر کے اس کو پریس کر ختم کر دیتا ہوں تو اگر آپ اس کو جو ہے وہ کیٹ لینکس بی آپ دیکھیں گے یہ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی فائل تھی اور اس طرح سے پوری پوری شو ہو گی تو میں چاہتا ہوں بھی نہیں بھی مجھے صرف تھوڑ چھوڑ چھوڑی دکھا دوں تو آپ اس کو کریں گے ہیٹ لینکس بی تو اس کی پہلی جو ہے وہ کچھ روز آپ کو شو کر دے گا ایک دو تین چار بانچ سات اٹھ نو دس ٹین روز جو ہے وہ آپ بھی اس میں شو کر دیں گے اس نے اسی طرح سے وہ اگر آپ نے میرے لینکس میں پینڈرز والے ٹٹوریل دیکھیں تو اس میں بھی ہیٹ کرتے ہوتے تھے آپ تو ڈیٹا فریم ڈاٹ ہیٹ کرتے تھے تو وہ پہلی فائل روز آپ کو شو کر دیتا تھا اسی طرح اگر اس فائل کے اگر آپ نے ٹیل لینکس بھی دیکھنی ہے تو وہ ٹیل میں سے کچھ روز آپ کو دکھا دے گا اور اس طرح آپ جو ہے وہ یہ فائل کا آج کا ہمارا ٹٹوریل سا فائل کی کمانڈز کا وہ ہوفیلی کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آپ نے جو ہے وہ میں ایک نئی فائل لکھتا ہوں آور لرننگ کے نام سے اس طرح اور یہ دیکھیں اب کیٹ کر کے اس لکھیں گے تو آور لرننگ کے نام سے ایک فائل بنی نہیں دیکھیں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے لس کمانڈ دیکھی ہے لیسٹ ڈریکٹری کرتی ہے یہ لیسٹ ڈریکٹری کرتی ہے پھر ہم نے لس ہائیفن یہ دیکھا ہے یہ لیسٹ آل ڈریکٹریز کرتی ہے ڈریکٹریز کرتی ہے پھر ہم نے دیکھی ہے ٹھیک ہم نے پی ڈی ڈریکٹریز کرتی ہے پھر ڈریکٹریز کرتی ہے پھر ہم نے پی ڈب ڈی ڈا دیکھ ہوا آپ کو پرنٹ ورکنگ ڈریکٹریز کرتی ہے کرتی ہے پھر ہم نے وہ اگر آپ کو ایک مکی ڈی آیا تھے یہ اب انجاز مکی کرتی ہے اینلوی ہے میں کو کوئی آگا چلکل کرتا ہے اور اگر آپ کو فائلRание اکミ utiliz ڈکید جوferہnin آپ کامے کامے کاکی عزی گیا اگر آپ فائل اگر میں فائل کرتا ہے اور اس طرح سے آپ کو رموو اور ہائی فن آر ایف آپ نے دکھی ہیں اور آگے اس میں آپ نے فائل نیم یا ڈھیکٹری نیم آپ دیکھیں تو یہ کیا کرے گی فورس فلی رموو کر دی گی فورس فلی رموو کر دی گی اور پھر آپ نے دیکھی ہے کوپی سی پی اور سلیش فائل وان سے اور ہائی سپیس دیتی آپ فائل ٹو میں یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرتی ہے کپی فائل کرتی ٹھیک ہے پھر آپ نے جو ہے وہ دکھا ہے موو دکھا ہے موو فائل وان سپیس تاکر فائل ٹو تو یہ بسیکلی یہ کیا کر رہی ہے موو کر رہی ہے فائل کو موو کر رہی ہے فائل کو ایک فائل سے دوسری فائل میں اینیم کر کے ٹھیک ہے اور ساتھ اگر آپ ریسٹ چینج کر دیں گے تو ریسٹ بھی چینج کر دیں گے پھر آپ نے دکھا ہے ٹچ کر کے تو یہ کیا کرتا ہے کریئٹ فائل کرتا ہے کریئٹ فائل کرتا ہے ٹچ اور پھر آپ نے جو کیٹ دکھا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ شو کر دیتا فائل کو سٹینڈرڈ انپوٹ میں شو فائل شو فائل کر دیتا ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ ہیڈ دیکھا ہے تو یہ کیا کرتا ہے shows first ten rows shows first ten rows of file اور پھر آپ نے جو ہے وہ کیا دیکھا تیل دیکھا ہے تیل جو ہے یہ یہ کیا کرتا ہے shows last ten rows اور پھر یہ اس طرح سے چیزیں ہیں اگر آپ اس کو control c کر کے press one کریں گے اب آپ دیکھیں اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے our learning کے نام سے ایک file بنی ہوئی ہے تو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ our learning تو یہ دیکھیں یہ اس میں اندر بن گئی ہے اگر آپ اس کو ادھر سے بھی دیکھیں گے یہ دیکھیں ہم نے کھول ہے اور یہ our learning ہے اس کو open کریں اور یہ دیکھیں جو ہم نے اس میں نکھا تھا وہ same question اس کے اندر میں لکھا ہوا ہے basically file یہ آپ نے create کی تھی تو اس طرح سے ہی جو ہے وہ آج کا آپ کا lecture ہے complete ہو گیا ہے اور please subscribe کریں and like کریں تاکہ آپ کے لئے اور ویڈیوز میں لاسکو یہ کمانڈ نہیں ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اندر میں مہاریین what's PHA ٹی گ رہا ہوں ٹی ٹی موسیقی